آپ دائر کر دی گئی ہے کہ جس میں ہورس ٹیڈنگ اب پھر جاری ہے سپریم کورڈ نے کہا تھا کہ 63 ایک فیصلے میں کہ ہورس ٹیڈنگ روکنے کے لیے قانون سازی کرنی ہے آرٹیکل 63-1-P کے تحت وقاعدہ وزیراعظم کو وزیر قانون کو سپیکر کو سب کو خط لکھے گئے اور سپریم کورڈ کے فیصلے پرامل درامت کے لیے کہا گیا مگر کسی نے ابھی تک کوئی کام نہیں کیا اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے کہ سپریم کورڈ نے ہورس ٹیڈنگ کو روکا ہے اور ہورس ٹیڈنگ پھر جاری ہے اور آپ لوگوں نے سن لیا ہے کہ پچاس کروڑ روپے کی بولی لگ رہی ہے یعنی ملک میں یہ کیا فیر الیکشن ہو سکتے ہیں کیا اس طرح یہ ایک ملک چل سکتا ہے کہ جہاں کروڑوں روپے سے آپ گورنمنٹ کو ٹاپل کر دے اور دوسری گورنمنٹ آپ میرڈ پہ برنی نہ دے سپریم کورڈ سے یہی گزارش کی گئی ہے کہ توہین عدالت کی کاروائی ان لوگوں کے خلاف شروع کی جائے جس میں وزیریعظم بھی شامل ہے باقی لوگ بھی شامل ہے کہ جنہوں نے ابھی تک جو ہے آرٹیکل سکسی تری ون کے تحت اور ہورس ٹیڈنگ کو روکنے کے لیے قانون سازی